اید کے دوسرے روز بھی نون سٹاپ موج مستی کل کے مہمان آج بنے میزبان مزے مزے کے چٹ پٹے کھانوں سے تبازو بریانی، مٹن، کورما، چامپوں، چکن کڑاہی کی کیا ہی بات میٹھے میں کیک اور آئسکریم نے مزہ دوبالہ کر دیا میٹھے اید پر خوشیوں کی بھرمار ہر چہرے پر مسکراہت تفریقاہوں میں رش بچوں نے سیر سپاتوں کی کمر کسلی خوب جھولے لیے ایدی دل کھول کر اڑائی سیاہوں نے بھی تفریحی مقامات کر رخ کر لیا مری جانے والے راستوں پر شدید ٹرافک جیم بارش سے موسم سہانہ اید کا مزہ دوبالہ اسلام آباد اور آولپنڈی میں برستے باطلوں نے موسم دل فرید بنا دیا جہلوم اور ناروبال سمیت ملہکہ علاقوں میں بھی بارش پارا چنار میں بارش اور پہاڑوں پر جالہ باری سے موسم سر ایوٹ آباد نانسہرہ وزیرستان میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیش کوئی آزاد کشمیر میں اید کے دوسرے روز بھی بارش نظار مزید حسین کراچی میں مطلع ابارالو وزیر آزم کا صدر مملکہ ڈکٹر آریف الوی کو ٹیلی فون اید کے مبارک بات دی سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیر خاجہ بلاول پھٹو سے بھی رابطہ چوتھوی سالک حسین سے چوتھوی شجات کی خریت دریافت کی وزیر آزم شہباز شریف کے مولانا فضل رحمان سمیت دیگر سیاسی رہنواؤں سے بھی رابطے اید کے مبارک بات دی وزیر آزم کی علامہ راغب نئیمی نبیرہ راغب نئیمی اور مفتی انتخاب سے ملاقات اید کی مبارک بات دی وزیر آزم شہباز شریف کی سرویسز چیفز کو بھی اید کے مبارک بات وزیر آزم شہباز شریف کا چیئیمن جارن چیفز سب ستاف کمیٹی جنرل ندیم رزا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ائر چیف زہیر احمد بابر اور پاک بریہ کے سر براہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کو ٹیلی فون اید کے مبارک بات دی چوتھوی شجاعت حسین اور چوتھوی پرویز الہی کی خاندان اختلافات کی تردید چوتھوی شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ خاندان میں اختلافات کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے دعا ہے اللہ انہیں ہدایت دے اختلافات کی باتیں کرنے والے موں کی کھائیں گے شجاعت پرویز الہی نے کہا کہ جن عہدوں میں عزت نہ ہو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے ہم پہلے بھی ایک تھے اور آج بھی ایک اچھے ہیں گورنر سٹریٹ بینک رضا باخر کی مدت ملازمت مکمل جیپٹی گورنر سٹریٹ بینک مرتضی سید ذمہ داریاں سر انجام دیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا ٹویٹ نائے گورنر سٹریٹ بینک کے لیے چار ناموں پر غور اور انگزیب خان، نور احمد، شاہد محمود اور آسیم میراج حسین کے ناموں پر مشابرت محادے وحید کر کے گئے تھے محادے کر کے گئے تھے آئی ایم ایف سے اور دیگر ارگنیزشن سے جن کو پورا کرنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل ہے بارودی سرنگے بچانے میں ضرور انہوں کو کامیابی ملی ہے خان صاحب داریخ کی پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ قرض لیے مران خان کے لوگ جا کیوں رہے ہیں خان صاحب کو یہ بات اب ملک کو جواب دینی ہوگی کہ فرا گجر صاحبہ کے آرڈر پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی مرانی حکومت نے آئی ایم ایف سے ملکی مفادات کے خلاف فادے کیے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی کراچھ میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں مران خان بارودی سرنگے بچا کر گئے ہیں مران خان نے ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیے مران خان کے لوگ ملک سے کیوں جا رہے ہیں مران خان کو جواب دینا ہوگا کہ فرا گوگی کے کہنے پر پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز نیجی دورے پر قطر چلے گئے حمزہ شہباز ساڑھے تین سال بعد والدہ سے ملاقات کریں گے وزیرالہ پنجاب کل وطن واپس آجائیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کی نواب شاہ میں آبائی قبرستان بالو جاکوبہ آمد والدین کی قبروں پر حاضری فاتحہ خانی کی سابق صدر باندھی پہنچ گئے جیالوں کے جانب سے شاندار اس اقبال پارٹی تران ہو اور ڈھول کی تھاپ پر رکس مفتی تکی عثمانی نے سیاسی قیادت اور قوم کے نام اہم پیغام دے دیا کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے نفرونتوں کے بیج بونا ختم کر دو اسی جذباتیت اور گالی گلوش کے بجھے سے آدھا ملک ہم گما بیٹھے اب آدھا رہ گیا ہے اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کرنا ایک دوسرے کے خون کا پیاسہ ہو جانا ہرگز درست نہیں جدہ ائرپورٹ پر مسافروں کے مشکلات کم نہ ہو سکیں نورتھ ٹرمینل پر غیر معمولی رش پروازوں کا شریع المتاثر جدہ سے کراچی اسلامباد اور لاہور کی پروازوں کو گھنٹوں تاخیر کا سامنا پاکستان میں میڈیا آٹلیٹس پر پابندیوں سے آگاہ ہیں اس سے پورام نحتجاج کو نقصان پہنچتا ہے امریکی وزیر خاجہ انٹرنی بلنکن کہتے ہیں ایسے اقدامات سے پاکستان کا تشخص اور ترقی کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے پابندیوں کا معاملہ حکومت پاکستان سے اٹھاتے رہے ہیں اپٹما کا پھٹے کی امداد قیمت فوری مقرر کرنے کا مطالبہ اول پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ پھٹے کی امداد قیمت سات ہزار روپے فی من مقرر کی جائے کپاس کی قیمت جلد مقرر کرنے سے کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا کپاس کی فی اکڑ پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے ہتھیاروں کی دور اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز تکاریر سے عالمی مسائل میں اضافہ ہوا کرونا وبا اور آبو ہوا کی تبدیلی جیسے مسائل نے چیلنجز بڑھا دیئے اکمام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا چین اور ترقی پذیر ممالک پر مشتمل گروپ ستتر کی انفارمیشن کمیٹی جلاس سے خطاب کہا عالمی امن و استحقام کے لیے پیغامات کو موثر انداز میں سنا جانا چاہیے موسیقی